آج کل ہمارے نوجوان نسل میں فہوش موویز دیکھنے کا بہت رجان بڑھ گیا ہے جو بچنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم توبہ پہ قائم نہیں رہتے ہیں سو بار توبہ کرتے ہیں پھر سو بار توبہ ٹوٹتی ہے ہم صحیح برائی نہیں چھوٹتی آپ لڑکوں کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں یہ تو ہماری پوری ورشاپ ہے ایک ویسے تو پونڈ ایڈکشن پہ یا بریکنگ دے شیکلز یا بریکنگ دے بیریرز پہ اب وہ پوری ورشاپ ہے میں اگر بریفلی بتاؤں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چاہے آپ ہفتے میں ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں یا چاہے آپ دن میں چار دفعہ دیکھ رہے ہیں آپ ہیں ایڈکٹ ایک بندہ دن میں چار سگٹ پی رہا ہے یا ہفتے میں ایک پی رہے ہیں مگر کونسٹینٹلی پی رہے ہیں وہ ہے ایڈکٹ ہے نہ شاہی وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ پونڈ وہ چیزیں جو آپ کو سیکشلی اراؤز کرتی ہے وہ آپ کو وہ کرتی ہے اپنے آپ کو یہ دیں کہ میں نے یار ہفتہ اپنا آپ کو کنٹرول کرنا ہے ہفتہ اپنا آپ کو ڈیڈ لائن دیں وہ غالباً انترہ بن شداد کا واقعہ ہے کہ بڑا صابر اور شخص منا جاتا تھا تو اس نے کہا کہ تمہارا تم کیسے ایک شخص سے بجھے تم کتنے اتنے صبر کرنے والے ہو تو اس نے کہا تم میری موہ میں انگلی دو زور سے چبانا اور میں تمہاری موہ میں انگلی دوں گا جو پہلے بول پڑا وہ آج جائے گا تو جب دونوں نے موہ میں انگلی ڈالی تو وہ دوسرا شخص پہلے چیخ پڑا دیکھا کہ میرا بھی بہت شدید دل چاہ رہا تھا چیخنے کا کہ میں نے ایک سیکنڈ اور انتظار کر لیا تو ویٹنگ مور دن یوزیل جتنا عام طرح پر انتظار کرتے ہیں اسے تھوڑا مزید انتظار کر لینا اپنے آپ کو ٹیڈ لائن دینا دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیزی کریں بزنس میں انوالف کریں ایک شخص ہے شیخ وائل ابراہیم آج کل آسٹریلیا میں ہوتے ہیں ایجپٹ کے ہیں اور وہ بھی کنورٹ ہوئے تھے میوزیشن سے وہ شیخ بہت اچھا کام کرے ہیں پانڈ پر بہت اچھا کام کرے ہیں ان کی اویر اکیڈمی بھی ہے ان کا نیش ہی ان کا ٹارگٹ ہی ہے تو ان کے میں نے ورش اوپر ٹین کی تھی ایک شخص آیا اس کو میں نے کہا تم نا بزنس کرو کام تمہارا پیشن کیا اس نے کہا میرا یہ چیز پروڈکشن منفیکچرنگ اور ایکسپورٹ کرنا پیشن ہے میرا دل اس نے کہا تم اپنے آپ کو یہ کام کرو اس نے کوئی آٹم دی میں نیسے کہتا ہے وہ شخص اتنا مصروف ہو گیا دن اور رات اپنے کام میں کہ مہینے بعد کہتے ہیں میری وہ اڈکشن کہا گئی کہ ٹائم ہی نہیں ملتا تھا اس سے تو اپنے آپ کو بیزی کرنا ایکسرسائز کیلئے ٹائم نکالیں بزن شروع کریں پیسے کماماوہ آپ پہ خرچ کریں علم حاصل کریں جب انسان آپ کو فری اور ویلہ چھوڑتا ہے وہ ٹائم ہے جب شیطان پکڑتا ہے تیسری چیز کہ ہر انسان کا نیک ریبیٹیٹ سائیکل ہوتا ہے جو کہ جس میں وہ ویکنس کا شکار ہو جاتا ہے سپیشلی جب وہ اکیلے ہے اپنے کمرے میں اور انٹرنیٹی ایکسس ہے تو اس ٹائم میں اس نے گھر نہیں بیٹھنا کمپنی چینج کریں اپنے انوارمنٹ کو چینج کریں پیٹ بھر کے کھانا میں کھائیں کیونکہ پیٹ بھر کے گناہ ہوتا ہے خالی پیٹ گناہ نہیں ہوتا ہے اس نے بہت سارے یعنی ٹیکنیکس ہیں اور یہ بھی یاد دکھو کہ اٹس اوکے ٹو فال ونس اٹس اوکے ٹو ری لیپس دوبارہ سے شروع کرنا اگر دوبارہ گر جاؤ تو حمد نہیں ہارنے دوبارہ شروع کرنا ہمیشہ دوبارہ شروع کرنا باہم حسن بصری کی پاس سکھتا ہے کہ شیخ گناہ ہو جاتے ہیں بار بار کیا کروں پھر توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتے ہیں تب تک توبہ کرتا رہے جب تک شیطان دوسرے مایوس نہ ہو جائے آپ نے مایوس نہیں ہونا شیطان کو مایوس کرنا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور شیخ ابیدو میں صرف آپ کو ایک ویب سائٹ کا سٹارٹ بتاتا ہوں ہمارے پوری گلوپے نا شیخ اس سال کے شروع میں آٹھ بلین لوگ ٹچ کی ہیں پوپولیشن ہمارے پوری گلوپ پہ ارث پہ اس کا صرف ایک سال کی ویورشپ دوہزار اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں میں تھرٹی تھری بلین ویوز یعنی پوپولیشن کا کتنے ٹائم زیادہ دوہزار اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں تھرٹی تھری بلین ویوز ایک ویب سائٹ کے ایک سال کے شیخ تو ہم حیران ہو جائنتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ برا ہے اس سے پھر انسان اچھا کیسے پتا چلے کہ میں شکار ہوں اس کا ایڈیشن کا کہ جب آپ تنہائی میں جائیں آپ کو دل جانا شروع ہو جائیں جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہوں تو آپ کو کسی اور کا خیال آنا شروع ہو جائیں کسی اور خاتون کا ٹھیک ہے اسی طرح سے امیجن کرنا شروع کر دینا ڈیفرنٹ کریکٹرز کے بارے میں اچھا کون اس میں مقتلعہ ہے جس کی ہسٹری ڈیلیٹڈ ہے جس کی رات کے نیند جاگ رہے اور صبح سو رہے ہو ٹھیک ہے اور میرے پاس ایک شخص آیا کہتا ہے تو ابھی میں زندگی میں ختم ہو گیا برباد ہو گیا ہوں کیا وجہ ہے کہتا ہے میں اسے بزنس نہیں ہوتا مجھ سے جاب نہیں ہوتی میری willpower ٹوٹ گئی ہے میں نے کہا کیا وجہ ہے کہتا ہے تو ابھی والن ایڈیکشن ہے اور میں اس کے بعد ماسٹر پیشن کرتا ہوں تو ابھی میں اتنی عرصے ترائے کر رہا ہوں روتا ہوں اللہ سے پکا واضح کرتا ہوں تحیہ کرتا ہوں لیکن پھر نہیں کہا پھر پھر ہو جاتا ہے مجھ سے میری willpower ختم ہو کے رہ گئی ہے تو شکر انسان کا نا self-confidence اپنے آبے ختم ہو جاتا ہے اور سب سے یہ بڑی ڈیپ پہنے شکر وہ مراقبہ ہے knowing کہ اللہ is watching me کہ اللہ تعالیٰ وَهُو مَا أَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ صلی اللہ علی نے کتنے بارے میں آتا ہے کہ ہمیں کتنی شدید ہم گناہ کرنے لگے ہمیں دل چارہ تک گناہ کرنے کو لیکن یہ آیات ہمیں ذہن میں آگئیں اور وحیب ملورت کے بعد تو ایک شخص ہے انہوں نے کہا کہ مجھے نصیت کریں انہوں نے تک کہا اس بات سے ڈرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والوں میں سے سب سے نیچے لکھیں رکھتو کہ تم اپنی بہنچ تو حیاء کرو کوئی شخص کمرے میں داخل ہو اس سے تو حیاء کرو اور دوستوں کے سامنے گناہوں سے بچو اللہ کے سامنے یستغفونا من الناس واللہ یستغفونا من اللہ تو شخص سب سے بڑے جو ٹپ ہے مراقبہ جس نے بہت سے لوگوں کی ہیلپ کی ہے کہ اس چیز کو جاننا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے مجھے وہ دیکھ رہے اور میں نے اس کو کل کے دن جواب دینا ہے اس سے بہتر سے اور کوئی ٹپ نہیں ہو سکتی میں سمجھ لکھتا ہوں